بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی جرت اور بہوفی ہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب عطا فرمایا فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل یا سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا تاریخ میں انہوں نے فاروق عظم کے لقب سے شہرت پائی یہ لقب ملنے سے پہلے انہیں عمر بن حتاب کہا جاتا تھا اور قریش کے دوسری لوگوں کی طرح ان کا پیشہ بھی تجارت تھا وہ کبھی کبھی اس سلسلے میں دوسرے ملکوں کے سفر کرتے رہتے تھے اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک تجارتی کافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے کافلے میں قریش کے کئی اور بڑے سردار بھی شامل تھے یہ کافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمیش گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا تھوڑا سا فاصلہ تفے کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ان کی ایک رشتدار ہتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر اس کیلئے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئے انہوں نے اپنے کافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ میں فلاہ عورت کا کام کرنے واپس دمیشک جا رہا ہوں کوشش کروں گا کہ یہ کام کر کے جلد واپس آ جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمیشک واپس گئے تو بزار بند ہو چکے تھے مجبوراں وہ ایک سرائے میں ٹہر گئے اور سو گئے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا ملوم نہیں یہ نیک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا حضرت عمر پہلی بھی کئی بار دمیشک آ چکے تھے یا ان کے والد حتاب سے اس کی کوئی وقفیت تھی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی حاتر مدارت کی کانک آ کر وہ تو سو گئے اور ان کا مزبان رات بر عبادت کرتا رہا صبح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیدار ہوئے تو ان کے مزبان نے کہا کہ اکیلی بزار نہ جانا بزار میں لٹھے رہے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں میرے ساتھ چلنا یہ کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بر وہ جاگتا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جگہ نہ مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بزار چلے گئے ابھی بزار کلہ نہ تھا وہ بزار کلنے کا انتظار کرنے لگے کچھ دیر بعد ایک عسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے اپنے نوکروں کو حکم دیا اس شہز کو پکڑ لو یہ گرجے کا کام بہت اچھی طرح کر لے گا اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تنومن پہلوان تھے پادری کے نوکر نے آپ کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے گئے پادری نے آپ کو ایک ہتوڑا دیا اور گرجی کی دوار توڑنے پر لگا دیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس کی جگہ نیا گرجہ بنوانا چاہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بر کام کرتے رہے کہیں شام کو جا کر چھٹی ملے اور وہ تکہہارے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے پہلے دن والا نیک آدمی پیر آیا اور ان سے پوچھا آپ کدھر چلے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سارا قصہ سنایا تو وہ انہیں پیر اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی حاطر مدارت کی اور ساتھ ہی تاقید کی کہ کل بزار جاتے وقت مجھے ساتھ لے جانا اس کے بعد وہ عبادت میں مرغول ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو اپنے نیک مذبان کو سوتے پایا انہوں نے اب کی بار بھی اس کو جگہنا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بزار چلے گئے اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گئے آپ کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا جبکہ دوسری طرف پادری کے ساتھ سات آٹھ نوکر بھی تھے اور سب ہتھیار بنتے پہلی دن کی طرح حضرت عمر حتوڑی کے ساتھ گرجی کی دوار توڑتے رہے جب دوب تیز ہوئی تو پادری اور اس کی نوکر آپ کو کام میں مجبور دیکھ کر چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوار کے سائے میں دم لینے کے لئے بیٹھ گئے اتنے میں وہ پادری گوڑے پر سوار چھپکے سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک کوڑا مار کر کہا ہم سب گر گئے اور تو نے کام کرنا چھوڑ دیا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبر کتاب نہ رہے انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی ہر طرف سناٹا چاہا ہوا تھا انہوں نے پادری کو گوڑے سے کینج کر نیچے گرا لیا اور اس کے سر پر ہتوڑے پر ہتوڑا مارنا چھوڑ کر ریا پادری بہت چیہا چلایا لیکن کوئی اس کی مدد کیلئے نہ پہنچا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک باری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مرا پادری پہلی ہی زہمیتہ اب اس نے دم دے دیا اس کو مرتے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے باگ کڑے ہوئے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے شہر سے کافی دور انہیں حچر پر سوار ایک رومی ملا اور ان کے ساتھ چلنے لگا وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن نو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی زبان سمجھتے تھے اور نو وہ ان کی زبان سمجھتا تھا اس نے یک ایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے انہوں نے فوراں اسے حچر سے کینچ لیا اور اس سے تلوار چین کر اس کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا پھر اس کی حچر پر سوار ہو کر آگے چل دیئے اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجہ گرب کے پاس پہنچا یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی میں گرجے کے اندر دائل ہوا تو گرجے میں رہنے والے سب لوگ میرے اردگرد جمع ہو گئے اور مجھ سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے پھر وہ اپنے اسکف یعنی عیسائی عالم کے پاس گئے اور اسے میرے گرجے میں آنی کی اطلاع دی اسکف میرے پاس آیا اور مجھے نہائید غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا ہاؤف ہے میں نے کہا تم نے کیسے اندازہ کیا کہ مجھے کسی چیز کا ہاؤف ہے اس نے میرے سوال کو ٹھال دیا اور کہا آپ جب تک چاہے یہاں ٹہرے آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی حطرہ نہیں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں پھر اسکف نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہائید حاطر مدارت کے پھر پوچھا آپ کون ہے میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق ہے ایک تجارتی کافلے کے ساتھ شام آیا تھا تجارت کمال بیچنے کے بعد اپنے ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے کافلے سے جدا ہو کر واپس دمیشق جانا پڑا اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں راستہ بٹک کر ادھر آنک لہوں اس کو مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار ترہ ترہ کے سوالات کرتا رہا میں نے اس کے یہاں نہائیت آرام سے رات بسر کی صبح کو اس نے پوچھا آپ کا ارادہ ابھی یہاں ٹھیننے کا ہے یا آگے جانے کا میں نے کہا میں اب آپ سے روست ہونا چاہتا ہوں یہ سن کر اس کو اپنا شندار گدہ جو بڑا حبصورت اور نہائیت تیز رفتار تھا لے آیا اس پر پلان کسا اور ہرجیا لا دی جن میں کانی کی مزیدار چیزیں اور قیمتی تفعے بری ہوئے تھے ہرجیا ان تیلوں کو کہتے ہیں جو گدی کی پیٹ پر سمان کیلئے باند دیتے ہیں پھر اس نے کہا آپ اس گدے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑے راستے میں اگر آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس ہو تو وہ آپ کو اس گدے پر سوار دیکھ کر آپ کی بیعت تازیم کرے گا اور آپ کی ہاتھر مدارت میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھے گا یہ کہہ کر اس کو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا اے عمر آپ پر میرا حق واجب ہو گیا میں نے کہا بے شک اس نے کہا آپ کا تعلق ایک معزز قوم سے ہے میری آپ سے ایک عارض ہے میں نے کہا آپ بیان کریں لیکن حرد کی بات ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھے سے پریشنحال مسافر سے کوئی غرض رکھتا ہو اس نے بڑے یقین بڑے لہجے میں کہا سنیں میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ تعالی نے اسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے میں نے آپ کی ذات میں بہت سی آئیسی نشانیاں دیکھی ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ جب ایک مقررہ مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئی گی اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہر میں آپ ہی کا حکم چلے گا پھر غسقف نے اپنی جیب سے دوات کلم اور کاغذ نکالی اور کہا میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دے کہ اس گرجے اور اس کی جائدات پر جزیاں یا اور کسی قسم کا حکومتی محصول ماف ہوگا میں نے حیران ہو کر اس کف سے کہا آپ مجھ سے مزاک تو نہیں کر رہے اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہیں آپ مہربانی فرمائیے اور میری درواز قبول فرمائیے میں نے اس کف کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جس طرح اس نے کہا اس طرح لکھ کر کاغذ اس کو دے دیا اور گدے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا راستے میں مجھے تی جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملی انہوں نے اس کف کی گدے پر مجھے سوار دیکھ کر میری بڑی حاتر مدارت کی میں اس طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک پہنچ گیا تبوک شام اور عرب کی سرحد کے قریب ایک قضبہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی شان جس تجارتی کافلے کے ساتھ میں گیا تھا وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑا تھا اور اب تبوک میں ایک قوے کے قریب دیرہ ڈالی ہوئی تھا کافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھتی ہی میری طرف دوڑ پڑے وہ مجھ سے مل کر بہت ہوش ہوئے اور کہنے لگے اے ابن حتاب ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بلکل مایوس ہو گئے تو ہم نے اس مقام سے کچھ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے اتنے دن تم کہا رہے میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئے تھے لیکن اسکف سے میری جو گفتگو ہوئی تھی وہ بلکل ظاہر نہ کی کیونکہ میں اسکف کی باتوں کو اس کا وہم اور اس کی عقیدی کی کمزوری سمجھتا تھا قریش کے ایک سردار ابو سفیان بھی اس کافلے میں شامل تھے انہوں نے مجھے اس شندار گدے پر سوار دیکھ کر کہا ارے تم لوگ اس نوجوان کی اقبال مندی تو دیکھو اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو اور نہ سبزہ پھر بھی اسے رزق مل جائے گا اسکف نے رفصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدی کی ضرورت نہ رہے تو اس کی رسی کو ہرجیوں میں رکھ کر اور ہرجیوں کو مضبوطی سے باندھ کر گدے کو اسی جگہ چھوڑ دوں میں نے ایسا ہی کیا یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا ارے یہ تم نے کیا کر دیا گدے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے چور اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں میں نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی وہی اس کی عادتوں سے زیادہ واقف ہے وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا کافلہ مکہ پہنچا میرے اور اسکف کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بلائے نہ بلی تھی پہلے تو کئی دن میں نے اسے دل ہی دل میں رکا لیکن پھر مجھ سے زبت نہ ہو سکا اور میں نے یہ راز اپنی اس رشتدار ہتون کے سامنے زائد کر دی جس نے مجھے سونا دیا تھا وہ بڑی اکلمن ہتون تھی اس نے مجھ سے کہا اے ابن حتاب میں تمہارے بچپن ہی سے تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ حواب دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا کہ اس نے اسمان کو چھو لیا یہ دیکھ کر میں نے حواب میں کہا ارے یہ میرے بچی کی کیا حالت ہیں کسی نے کہا یہ لڑکا جلد ہی دنیا اور آہرت میں بلائی پانے والا بنے گا جہلیت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا مکہ میں ایک شہد اہل کتاب یہود اور نسوارہ میں سے تھا جو بہت گمنام تھا عام لوگ تو اس سے واقع بھی نہیں تھے لیکن قریش کی سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے ایک دن میں دوپہر کے وقت اس کی یہاں گیا اور اس کے مکان پر پہنچ کر اسے آواز دی ذرا دروازہ کولیے مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے اس نے دروازہ کول دیا تو میں نے اس سے کہا میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اپنے دل میں راز بنا کر رکھے اور کسی کے سامنے ان کو ظاہر نہ کرے اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیا اور اپنے رشتہ دار ہتون کے خواب کا ذکر بھی کر دیا جب میں اپنی گفتگو ہتم کر چکا تو اس نے کہا اے ابن حتاب جس کو تم نے معافی کا وعدہ لکھ کر دیا وہ اس زمانے میں سیوں ایسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے اور جو کچھ اس نے کہا وہ سب کچھ سچ ہے اور جلد ہی وہ تمہارے سامنے آ جائے گا جانتک تمہارے رشتہ دار ہتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانی کی آسمان و زمین بدل جائیں گے میں وہاں سے گرد چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں رکھ لی توڑے ہی عرصے کے بعد پریشت کی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہونے لگا یہ لوگ اس بات پر ناک بوں چڑھاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں لوگوں کو بتوں کی بوجہ سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے پر زور دیتے ہیں جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جن کی طرف اسمانی کتابوں کے عالم شام اسکف نے اشارہ کیا تھا یہاں حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہتم ہو جاتا ہے نبوت کی چھتے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنسار ساتھی بن گئے سن گیارہ حجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے حلیفہ بنے سن تیرہ حجر میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیفہ بنے ان کے سفرنامے کی روایت کرنے والے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حلافت کے زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بڑا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے امیر المومنین کیا آپ مجھے نہیں پہچانتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آپ شام کے فلا گرجے والے اسکف ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں اس نے کہا جی ہے میں بہی اسکف ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آپ سے لکھ کر جو آہد کیا تھا وہی ابھی تک قائم ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بہتشی انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی ہم نے یہ دعوت قبول کی آپ ہی نے مجھے ان باتوں سے اگاہ کیا تھا اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے بڑے اسکف نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت حاصل کرنے جزاکاللہ